بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں ویورز میں ہوں رکسانہ آپ دیکھ رہے ہیں رکسانہ ریسی پی گورنر تو دوستو آج ہم آپ کے لیے آپ کی فرمائش پر آپ کو بتائیں گے کہ دہی کس طرح جمائیں تو آج آپ کو میں دہی جمائنے کا طریقہ بناوں گی دہی جی ایک بہترین غزہ ہے دہی ایک ہماری لیے بہترین غزہ ہے دہی ہمارے میدے کو بہترین تندرست رکھتی ہے آپ جب بھی کھانا کھائیں اپنے ساتھ دہی کا استعمال کریں چاہے آپ دو چمچ کھائیں آپ کا میدہ ہمیشہ تندرست رہے گا کبھی بھی آپ کا میدہ حراب نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں آپ دو چمچ دہی کھائیں دو چمچ دہی پھیٹ کر اس کی لسی بنا کر پھلے ہلکا سا نمک ڈال کے آپ صبح دوپیر شام رات کے ٹائم ضرور لیجئے دہی کو استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کا کھانا جلدی جلدی حضم ہو جائے گا اور آپ کا میدہ بلکل تندرست رہے گا آج میں آپ کو دہی کی ریسیپی بتاؤں گی اور اتنا اچھا دہی جمیں گا بہترین جمیں گا اور آپ کو پتا چل جائے گا باجی نے اچھا بتایا ہے دہی جمانے کا طریقہ تو چلتی ہوں اپنے انگریڈین کی طرف تو ویورز آ گئی ہوں انگریڈین کی طرف میرے پاس ہے جی یہ ایک کلو دودھ تو میں اس کا دہی جماؤں گی یہ دودھ پکا ہوا ہے اب میں اس کو کروں گی گرم اب میں اتنا گرم کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ میں رکھتی ہوں چولے پہ گرم ہونے کے لیے مجھے جتنا گرم چاہیے گا میں آپ کو بتاؤں گی مجھے کتنا گرم کرنا ہے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن دبائیں اور دوستو رشتہ داروں میں شیئر کریں جھوڑے رہیے میرے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے پیارا سا کمنٹ کریں اور میرے ساتھ جھوڑے رہیے اور مجھے بتائیے آپ کو کیا دیکھنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کو مکمل آپ کو آسان ریسپی اور بہترین کھانا مزیدار کھانا وہ ریسپی آپ کو دھونے انشاءاللہ تو چلتی ہوں ذرا دودھ گرم ہو جائے تو پھر میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گی کہ دہی کس طرح سردیوں میں جمعیا جائے گھر میں گرمیوں میں تو فٹا فٹ جم جاتا ہے سردیوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں سردیوں میں ہم دہی کیسے جمعیں گے تو دوستو میں نے دیکھو یہ دودھ کر رہا ہے گرم اب میں نے یہ دیکھو اتنا گرم میں نے کیا ہے یہ دیکھو میں اس میں اپنی انگلی آرام سے میں ٹچ کر سکتی ہوں یہ ہلکا گنگنا سا دودھ ہے ہم نے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا اگر زیادہ گرم میں ہم اس کو جھاگ لگائیں گے دہی لگائیں گے تو اس میں پانی زیادہ آئے گا تو اس کو اتنا گنگنا کر رہا ہے کہ آپ کی انگلی صحیح ہے یہ میرے دہی جمعانے کا برطن ہے میں اس میں ڈال دوں گی اس کو بسم اللہ الرحمنہ یہ میں نے اس میں ڈال دیا اب یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا ایسا دہی لیا یہ بھی زیادہ ہے مٹھا دہی جمعے گا انشاءاللہ اب میں اس میں یہ ایسے رکھ دوں گی سردیوں میں ذرا دہی جمعنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو گرمیوں میں تو آپ کہیں بھی رکھ دیں کچن میں تو جھم جاتا ہے آرام سے اب یہ میں نے ایسے اس کو رکھا اب میں نے یہ کرتی ہوں یہ اس کے اوپر ڈھک دیتی ہوں ایسے کر کے اور یہ ہے میرا ہوت پورٹ اب میں کیا کرتی ہوں یہ میں برطن اپنا اس میں ایسے کر کے رکھ دیتی ہوں یہ برطن میں نے ایسے رکھ دیا اب میں اس کو اس میں ڈھک دیتی ہوں اس طرح یہ ہو گیا بند تو یہ بند ہو گیا اس کو گرمائش پوری ملے گی میں اس کو کچن میں ڈھک دوں گی چاہوں گی تو اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی روٹی کا رمال یا کوئی تھوڑا سا کپڑا اس پر ڈھک دوں گی تو یہ گرمائش سے جم جائے گا اور گرمیوں میں تو ایسی طریقے سے جم جاتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ دہی بنائیں گھر میں انشاءاللہ کڑی یا دہی سے دہی بڑے میں کبھی باہر سے دہی نہیں مگواتی ہوں میں اپنے گھر میں دہی جماتی ہوں میری کوشش ہی ہوتی ہے میں باہر سے دہی نہیں مگواتی ہوں ماشاءاللہ میرے گھر میں بہترین دہی جمتا ہے اور سستہ مجھے بہت سستہ پڑتا ہے تو دوستو آپ بھی اسی طرح گھر میں دہی جمائیں اور فائدہ اٹھائیں اگر آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے تو ہمیں دہی باہر سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا جو دوست مجھے سبسکرائب کرا ہے میرے چینل کو پسند کرتے ہیں مجھے کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ یوٹیوب فیملی میری فیملی ہے اور کوئی اپنی فیملی کے بغیر پورا نہیں ہوتا مکمل نہیں ہوتا میں آپ کے ساتھ ہی مکمل ہوں آپ مجھے پسند کرتے ہیں آپ کی پسند آوری کا بہت بہت شکریہ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا میں آپ سے آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد دہی جمع کے ملوں گی پھر آپ کو دہی کی اصل شکل دکھاؤں گی دہی کیسے جمعے گا تو ملتی ہوں آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد تو دوستو یہاں آٹھ سے دس گھنٹے ہو گئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا دہی کی کیا صورتحال ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے دہی کی لک دہی اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بہتری اگر دہی آپ کو اچھا چاہیے تو آپ کو دودھ بھی اچھا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں دی دہی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دی تو یہ ہے دہی آپ میری طرح جمعیے اس دہی کو تو بہت ہی مزیدار سا دہی ہے اور مٹھا دہی ہے یہ یہ کھٹا نہیں ہے میں نے بالکل ہلکا سا اس کو جاگ لگایا تھا تو گرمیوں میں تو اس سے بھی کم لگاتے ہیں تو یہ سردیوں میں دہی جمانے کا ہے طریقہ صحیح طریقہ یہی ہے سردیوں میں دہی نہیں جمنا جندی سے تو انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملوں گی جڑے رہیے میرے ساتھ کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر آپ سے ملوں گی جڑے رہیے میرے ساتھ میرے چینل کو لائک کر لیے میرے ویڈیو کو لائک کر لیے تو اللہ حافظ کل تک کے لیے